راہل درمیڑ راہل درمیڑ دا وال آف انڈیا یوں تو راہل درمیڑ دا وال آف انڈیا کہلاتے ہیں لیکن ان کو یہ نام ایسے ہی نہیں ملا اس کے پیچھے کہانی ایک ایسے عدود ویقتت کی ہے جو وکٹ کے بیچ میں ایسے جم جاتا تھا اور ویرودھیوں کو ایسے پریشان کرتا تھا مانوگو کرکٹ کے لیے ہی بنا ہے اور ویرودھی گیندواج ان کے سامنے مہج ایسے بونی سے دکھائی دیتے تھے جیسے ان کا کرکٹ کے لیے ٹرائل آج سے ہی شروع ہو گیا ہے اور وہ تب ہی پاس ہوں گے جب وہ راہل درمیڑ کا وکٹ لیں گے جی ہاں دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں راہل درمیڑ کی نہ صرف اپنے کرکٹ کے عدود کریئر میں وہ انہوں نے ریکارڈز پر ریکارڈز بنائے ہیں بلکہ اپنے کریئر کے بعد بھی سنیاس لینے کے بعد بھی اپنا یوگدان بھارتی کرکٹ ٹیم کے ساتھ انڈر نائنٹین اور لسٹ ایک ہی ٹیم کے ساتھ اور کرونوں بھارتیوں کے دل میں جگہ بنائے رکھنے کے لیے ہمیشہ پریاس کیا میں سیشن کنگ آپ کو ایک ایسی ویڈیو دے رہا ہوں چونکہ آپ کا نالیج کرکٹ کے لیے ہونا چاہیے اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں یا کرکٹ کی نالیج رکھتے ہیں اور کرکٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج سے ہم ایسی سیری چالو کر رہے ہیں جس میں ہم ان کھلالیوں کی بات کریں گے جن کا یوگدان بہت ہی عدود ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کرکٹ کے لیے ہی اپنا سب کچھ سمرپت کر دیا تو بات کرتے ہیں راحل درمڑ کی راحل درمڑ دا وال آف انڈیا آسٹیلیای کرکٹر سٹیو آنے ان کی تعریف میں ایک اسٹیٹمنٹ نکالا تھا جو کی بہت ہی وائرل ہوا تھا اسٹیو آنے کہا تھا کہ پہلے پندرہ منٹ میں اگر اس کا وکٹ لے لو اگر پہلے پندرہ منٹ میں اس کا وکٹ لے لو تو آپ میچ میں برقرار رہو گے اور اگر نہ لے پاؤ تو بھاگی کے وکٹس لینے کی کوشش کروں اگر آسٹیلیا کے کرکٹر اسٹیو آنے ایسا اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کرکٹ کے لیے وہ اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے وہ کتنے اہم کھلالی تھے راہل دریون راہل دریون نے بہت سے ایسے کارنامے کیے ہیں جو نہ صرف ٹیم انڈیا کو وہ ہار سے بچاتے تھے بلکہ پلٹ وار کرتے ہوئے ورہدھی ٹیم کے کھلالیوں کو اور گیند باجوں کو پست کرتے ہوئے دھول چٹا دیتے تھے اور ہار کے دوار پہ کھڑی ٹیم انڈیا کو بچا کے جیت دلاتے تھے اور اسی لیے ان کو مسٹر ڈیپنڈیبل اور دا وال آف انڈیا کہا جاتا تھا اگر ہم بات کریں راہل دریون کی تو آپ کو یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ راہل دریون ایک ایسے کھلالی تھے جو اپنی فٹنس پہ بہت دھیان دیتے تھے ویسے کئی موقعوں پہ تو ان کا سپر ایسے ٹی سی ایسے بلیو یعنی اندھے ویسواس ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ راہل دریون جب بھی پچھ پہ اترا کھترے تھے تو یا تو ان کا رومال نیا ہوتا تھا یا کرکٹ کے گلپس نئے ہوتے تھے ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ نیا رومال یا پھر نئے گلپس کے ساتھ میدان پہ اتریں گے تو وہ ہمیسا اچھی پرفارمنس دیں گے بات کریں اگر ہم راہل دریون کے جنم کی تو راہل دریون کا جنم 11 جنوری 1973 کو مدھ پردیس کے اندھور گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام شرد دریون اور مادہ کا نام پسپا دریون تھا راہل دریون کا پورا نام راہل سر دریون تھے ان کے پریوار میں ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں جن کا نام بریج ہے بچپن سے ہی راہل دریون کا پورا پریوار اندھور سے بنگلور میں شرفت ہو گیا تھا سینٹ جوسف ہائی سکول میں بنگلور کی پڑھائی ہوئی اور وہیں سے ان کا کرکٹ کا سفر شروع ہو گیا تھا اسکول سے ہی انہیں کئی بھاساؤں کا گیان تھا جس میں مراتھی، کننڈ، ہندی اور انگلیس بھاساؤں سامل تھیں راہل دریون کو 12 سال کی عمر سے ہی کرکٹ کے پرتی پہنٹا سمرد پہ تھو گئے تھے ان کو کیول ایک ہی چیز آتی تھی اور وہ تھی کرکٹ کرکٹ اور صرف کرکٹ انہوں نے انڈر 15 انڈر 17 انڈر 19 میں اپنے راجی کی طرف سے نا صرف کھیلا بلکہ اپنے راجی کی طرف سے اس میں پرتی ندھت بھی کیا راہل دریون کو اپنے گھرے لو کرکٹ میں ڈیبیو کرنے کا موقع سال 1929 میں مہراشت کے خلاف ملا اور انہوں نے اپنے گھرے لو کرکٹ کا پردارپن 1929 میں کر لیا اور پہلے گھرے لو میچ میں انہوں نے 82 رن کا مہتپون یوگدان دیا اور نہ صرف اس 82 رن کا یوگدان دیا بلکہ اس گھرے لو سطر میں ان کے بلے سے ساندار 380 رن بھی نکلے جس میں انہوں نے ایک شرطک اور ایک اردھ شرطک بھی لگایا اگر بات کریں پرتی ندھت کے کرکٹ میچوں کی تو انہوں نے 298 پرتی ندھت کے کرکٹ میچ کھیلے ہیں اور ان پرتی ندھت کے کرکٹ میچوں میں ان کا اوسط 55.33 کا رہا ہے اور اس 55.33 کی شاندار اوسط سے انہوں نے 23,794 رن بنائے ہیں اگر بات کریں لسٹ ایک کے کرکٹ میچوں کی تو راہل درمین نے 449 لسٹ ایک کرکٹ میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 15,271 رن بنائے ہیں اور ان 15,271 رن کو بنانے میں ان کی اوسط 42.3 جیرو کی رہی ہے اگر بات کریں انتراشتی پدارپنڈ کی تو انتراشتی کرکٹ میں پدارپنڈ سن 1996 میں 3 اپریل کو شری لنکا کے خلاف ورلڈ کپ میں راہل درمین نے اپنا پدارپنڈ کیا تھا مہج دو رن ہی بنا پائے تھے وہ اپنے انتراشتی پہلے کرکٹ میچ میں لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور اپنا پہلا ٹیسٹ ڈیبیو انہوں نے لورٹس کے میدان پہ کیا جو کی 30 جون 1996 انگلینڈ میں ہوا تھا اس میں انہوں نے شاندار 95 رن بنائے اگر ہم راہل درمین کے پورے کرکٹ کریئر کی بات کریں تو انہوں نے کل ملا کے 164 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 13,288 رن بنائے ہیں جس میں ان کی عوصت 52.3 ایک کی رہی ہے اگر بات کریں انتراشتی ایک دیوشی میچوں کی تو راہل درمین نے کل 344 ایک دیوشی میچ کھیلے ہیں اس میں انہوں نے 10,889 رن بنائے ہیں اور اس میں ان کی ایوریج 49.1 ایک چھے کی رہی ہے بات کریں ٹی ٹونٹی میچوں کی تو راہل درمین نے کیول ایک ہی انتراشتی ٹی ٹونٹی میچ کھیلا تھا جو کی سال 2011 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا اس میں مہج انہوں نے 18 رن بنائے تھے بات کریں IPL کریئر کی تو راہل درمین نے IPL کریئر میں 2008 سے 2010 تک روائل چیلنجر بینگلور کی طرف سے کھیلا سن 2011 سے 2013 تک انہوں نے راجستان روائلز کی طرف سے کھیلا اور کل ملا کے انہوں نے 89 IPL میچ کھیلے جس میں انہوں نے 2164 رن بنائے جس میں انہوں کا ایوریج 28 اسمبلو دو تین کا تھا راہل درمین بھارت کے پہلے ایسے کیپٹن تھے جنہوں نے ساؤتھ افریقہ میں انڈیا کو پہلی سریز ون کرائی جی ہاں دوستو پہلی ٹیسٹ سریز ون بھارت اگر کر پایا تو راہل درمین کی کیپٹنسی میں ہی کر پایا اور ایسا کار نامہ کرنے والے وہ بھارت کے تیسرے کیپٹن تھے راہل درمین کو دوال آف انڈیا اور میسٹر ڈیفنڈیبل ایسے ہی نہیں کہا جاتا اس کے پیچھے ایک بہت ہی روچک کہانی ہے انہوں نے انتراشتری ٹیسٹ کیریئر میں 31258 بولز کھیلی ہیں اور اسی لیے ان کو دوال آف انڈیا کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان بولوں کو کھیلتے ہوئے 152 منٹ کریج پہ بتائیں اور وہ کبھی بھی کبھی بھی 286 ٹیسٹ میچوں میں جیرو پہ آؤٹ نہیں ہوئے ان کو سن 1998 میں ارجون آوارڈ سے نوازہ گیا کیونکہ بات کر رہے ہیں راہل درمین کی اپلپدیوں کی تو سن 2004 میں ان کو پدم شری اور 2013 میں پدم بھوشنگ آوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے سن 2011 میں انہوں نے سنیاس لے لیا اور 2012 میں ٹیسٹ کرکٹ سے بھی انہوں نے سنیاس لے لیا چونکہ ہیڈ کوچ کا پدبی سمالا چونکہ کرکٹ سے سنیاس لینے کے بعد ان کے مند میں ہمیشہ ایک ہی بات چلتی رہتی تھی کہ وہ اب کرکٹ میں اپنا سیوگ کس پرکار دے اس کے لیے انہوں نے کوچنگ کو چنا اور وہ سن 2016 سے 2019 تک انڈر نائنٹین کے ہیڈ کوچ میں ایک کاریرات ہیں رہول درمڈ ایک ایسے وقتت ہو ہیں جو ہر سمیں انڈیا کرکٹ اور صرف پلئیرز کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنا بیسٹ سے بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جس طرح بھی جیسے بھی ٹیم کو منیجمنٹ کو کرکٹ کو انڈیا کو ان کی جرورت ہے وہ ویسے ہی ان سب کے ساتھ ہوتے ہیں ہم رہول درمڈ کو ان کی اسادھار اور پرتبہ کھیل سیوہ اور راشت میں اپنا پون یوگدان دینے کے لئے دھنیواد دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے اور آپ ایسے ہی جانکاری اور جانکاری بھری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک کریے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا تب تک کے لئے دھنیواد آپ سے ملیں گے پھر اگلے ویڈیو میں خیال لگ سب لوگ اپنا شہشن کے